عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مذبان سید شارف حسین رزبی ایک بار پھر سے حاضر ہوا ہوں خداوند مطال آپ حضرات کی تمام وعدات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جیسا کہ مستحضر ہیں روز اول یعنی ماہ وارک کے پہرے روز سے ہی ہمارا موضوع ہمارے گفتگو چلی آ رہی ہے فقہ کے حوالے سے انشاءاللہ آج بھی اسی سسلے سے گفتگو ہوگی ظاہران آج ہی ہمارا آخر جلسہ ہے آج کی اس جلسے میں ہم گفتگو کریں گے فطرے کے حوالے سے چکے عید ہے اور عید پر ہمیں کن کن عامال کو انجام دینا ہے ان سب چیزوں سے عاشنا ہوں گے آئیے انہی سب باتوں کو جاننے کے لیے انہی سب احکام کو جاننے کے لیے ہم بغیر کسی تاخیر کے قبلہ کے حضور چلتے ہیں اور ان سب تمام چیزوں کا جواب طلب کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکر ازار ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور بارہا یہ تو محض ایک الفاظ ایک لفظ ہے جو ہم ادا کرتے اتنے زبان سے جبکہ ہم اس کا عجرت و پرودگار آپ کو انشاءاللہ احسن طریقے سے دے گا قبلہ مستعظر ہیں آپ کہ آج یہ ہمارا جلسہ آخر جلسہ ہے اور آج مفتگو ہونی ہے عید کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ جاننا ہے کہ یوم عید کیا ہے اور کتنی اہمیت کا دن ہے یہ عید اس کے بعد ہم جانیں گے کہ فطرہ کیا ہے اس کے مسائل کیا ہے قبل اس کے مسائل سے ہم آشنا ہو سکیں کچھ بیان کریں تاکہ وہ میں استفادہ کریں عید کے حوالے سے اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينَ وَصَلَّى اللَّهُ لَا مُحَمَّدِ وَعَلَيْهِ الْطَاعِلِينَ وَاللَّعَنُ الدَّاعِمَ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ وَظَالِمِيهِ مَجْمَعِينَ اما بعد وَاتَّقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَقَالَ الْمَعْسُومَ عَلَيْسَلَاةُ وَسَلَامِ قُلْ يَوْمٍ لَا يُعْصَافِهِ اللَّهُ فَهُوَ يَوْمُ الْعَيْدِ ناظرین اے کرام ہم آپ کی خدمت میں تقریباً ایک مہینے سے اپنے آہکام کے سلسلے سے اور اخلاقی گستگو جو خود مجھے بھی میری بھی اصلاح کر سکی اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر تھا اور آج تقریباً ماہ رمضان اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے وہ تمام فیسلیٹیز جو اللہ نے ہم کو دنیاوی سفر سے ہم کو آخرت کے لئے جانے کے لئے ہمیں مہیا کی تھی اور ہر قسم کے شر سے ہم کو بشانے کا ذریعہ اور طریقہ بتا دیا تھا اور ہم نے اب ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کتنا زیادہ محاسبہ اپنا کیا ہے اپنے نفس کو ہم نے کتنا پاک کیا ہے ہم نے اپنے دل و دماغ کو اللہ کے کہنے کے مطابق اللہ نے جو انعام دینے کی بات کہی تھی یہ روزہ تو میرے لئے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا یعنی ایک کم بونس نہیں ہے کہ تم نے اگر میرے وعات سے روزہ رکھا ہے تو جزا بھی میں دوں گا دوسری روایت کہ دوسرے روح کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آنا اجزا بہا میں خود ہی اس کی جزا بن جاؤں گا اب ہم نے اس قول کی روشنی میں جو اپنی اصلاح کی جو اپنے کو سیدھے راستے پچھلانا چاہا سیدھے راستے پچھلنے کے لئے تمام حالات فراہم کیے ہم نے اس ماہ میں کارے خیر کیا ہم نے اس ماہ میں لوگوں کو افطار دیا ہم نے اس ماہ میں لوگوں کو عام دیا لوگوں کو کھانا کلایا کارے خیر کیا ہم نے یہ سب جو کچھ کیا ہے چونکہ اس ماہینے کا ایک کام جو ہے دوسرے ماہینوں کے مقابلے بہت بہتر اور بہت ہی اچھا ہے اب جبکہ شب عید فطر سے قریب آگئے عید فطر ہے ہی اس عید کا نام ہے کہ جس میں انسانوں کے درمیان آپس میں مواسط پیدا ہو جائے برابری پیدا ہو جائے برادری پیدا ہو جائے برادر ہڈ پیدا ہو جائے ان کے درمیان اور اپنے آپ کو ان دوسرے کو خود اپنا سمجھنے لگیں دوسرے کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھنے لگیں دوسرے کی مسئیبتوں کو اپنی مسئیبت سمجھنے لگیں اور جب یہ فضا ہمارے ماحول میں پیدا ہو جائے گی جب ہمارا دل و دماغ یہ سوچ کے کام کرنے لگے گا تو پھر ہمارے یہاں نہ کوئی امیر رہے گا نہ کوئی غریب رہے گا بلکہ سب اللہ کے بندے ہوں گے جس کے ہاں کوئی مالی کمی پائی جاتی ہے اور جس کے ہاں مالی استعداد زیادہ پائی جاتی ہے جس کے ہاں مال زیادہ پائی جاتی ہے جس کے ہاں مال زیادہ پائی جاتا ہے وہ جس کے ہاں کم پائی جاتا ہے جو غریب ہے مالی اعتبار سے اس کی مدد کرے گا اس طریقے سے اس کی بھی عید اچھے سے ہو جائے گی دینے والے کی بھی عید اچھے سے ہو جائے گی اور عید میں جو غریب بھائی ہے اس کی بھی عید جو ہے اچھے سے ہو جائے گی اور اسلام چاہتا بھی یہی ہے کہ غریبوں اور امیروں کے درمیان ایک برابری پیدا ہو جائے ایک نو مواسط پیدا ہو جائے ان کے درمیان برادری پیدا ہو جائے اسی لیے یہی رکھا گیا ہے فطری کے سلسلم بھی ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ چاند راست سے فطرے کو پہنچا آئیں جو غریب ہے کچھ صحق ہے تاکہ اس کے عید بھی اچھی ہو جائے وہ بھی اپنے بچوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو وہ بھی اپنے بچوں کے سامنے سرخرو ہو جائے وہ بچوں کے سامنے اپنا چہرہ نہ چھپاتا پھرے اتنا اس کو مل جائے کہ وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ عید منا سکتا ہو وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ عیدی منا سکتا ہو اور عیدی لے سکتا ہو اور عیدی دے سکتا ہو اور داہر سے بات ہے اتنے پورے ماہ مہینے کے عامال میں سب سے بڑی ایڈی یہی ہے خدا اتنے عالم ہم سے ہماری عبادت و عطاعت کو قبول فرما لے اور اس سے بڑی بھی ایک ایڈی ہے کہ بارالہ تمام روزے کی زمان سے لوگ دعا کریں کہ بارالہ ہمارے وقت کے امام کو ہمارے درمیان بھیج دے ہماری مشکلات جتنی زیادہ ہماری مشکلات و مسائب ہمارے اوپر ہیں اگر وقت کا امام آ جائے تو ہمارے مسائل کم ہو جائیں گے مشکلات ہمارے درمیان سے کم ہو جائیں گی امام کے آنے کے بعد تمام مسائل تمام مشکلات سب کافور ہو جائیں گی اور ہم پورے آسودگی اور خاطرخواہ مزاج کے مطابق زندگی گزار سکیں گے تو سب سے بڑی دعا اور سب سے بڑی ایڈی یہی ہے کہ بارالہ اللہمہ اجل ولی کر فرج بارالہ تُو اپنے ولی کے ظہور میں تعجیل فرماؤ اور اگر ظہور ہو گیا تو تمام مسائل اپنے آپ کافور ہو جائیں گے اب رہا مسئلہ عید کا میں نے پہلے ہی کہا ہے وہ دن جسے کوئی گناہ نہ ہو اس دن عید کا ہے اب ہم کو ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہم نے ایک مہینے میں اپنی مہنتوں سے اپنی ذہمتوں سے کمایا ہے ہم نے اچھے عمال کے ذریعے سے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ برے عمال اور معصیت اور گناہ کے ذریعے سے ہوں اپنے اس کو ذائع نہ کر دیں لہٰذا ہم کو اسی حفاظت کرنی ہوگی وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین سلام علیہ اللہ دہائیت امدہ بیان رہاپ کا ناظرین اکرام امید کرتے ہیں کہ مفہوم عید سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ کہ عید کہتے ہیں کہ جس دن انسان سے کوئی کناہ نہ ہو عید اس دن کا نام نہیں ہے کہ نئے کپڑے پہن لے جائیں اور سینیما ہال کی جانب چلا جائیں فلوے دیکھی جائیں نہیں عید اصل انہی لوگوں کی ہے کہ جو نے ماہ موالک میں اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا عید ان کے لئے ہے اللہ نے انہیں یوم عید انعام میں دیا ہے کہ جیے یہ دن یہ روز ہماری طرح سے تمہارے لئے انعام ہے چونکہ تم میری بارگاہ میں آئے میری بارگاہ میں تم نے میرے لئے روزہ رکھا ہے یہ ان کے لئے نعمت ہے عید نہ کہ جو ہے اگر ہمارے پاس کپڑے نئے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہماری عید صحیح نئے نہیں بلکہ آپ فخر کریں کہ آپ کے پاس عید کا روز ہے اور یہ وہ روز ہے کہ جس دن اللہ نے جس دن کو آپ کو بطور نعمت دیا ہے آپ اس دن کا خیال رکھیں اور ایسے کوئی کام انجام نہ دیں یہ تو وہی والی بات ہو جائے گی نہیں تو کہ کیے کرائے پر پانی پھیرنا جیسا کہ مثال بہت عام سی ہے کہ آپ نے ایک مہنے اتنی مہنت کی اللہ کی بارگاہ میں گئے اتنی عبارتیں کی اتنے روزے رکھے ڈاڑی بڑھا لی اور پھر جیسے عید آئی آپ نے ڈاڑی بڑھا لی اور پھر سے شروع ہو گئے کیا ہم ایسی عبادت کرنے کے لئے ماہ رمضان میں داخل ہوئے تھے کسی ایک مہنے کے لئے رمضان میں متقی بن جائے پرہزگار بن جائے رمضان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بخش دیا جاتے گناہ تو جب ہمارے گناہ بچے ہی نہیں اس ماہ میں اس کے بعد جب ہم بے گناہ ہو گئے تو چاہیے کہ ہمیں یہاں سے نئی زندگی کا آغاز کریں اور ماہ رمضان کے علاوہ کسی بھی مہنے میں ہم کوئی گناہ بھی سرسل انجام نہ دیں لہذا وقت ہو چلا ہے دوسرے مرحلے کا لیکن بہت ہی اچھا بیان کر رہت ہے قبلہ کہ جس دن بھی انسان سے گناہ نہ ہو اس دن یہ عمید ہے یہی عید کا روز ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں مولا کائنات ہیں نماز عید ہو رہی ہیں نماز عید کے بعد پیغمبر نے خطبہ دیا المسلم و اخو المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اب پیغمبر کے اس جبلے کے بعد تمام مسلمان آپس میں گلے ملنے لگے یعنی پیغمبر نے ہمیں بتایا کہ عید کا روز کتنا عظیم روز ہے کہ اس دن ہر ایک انسان سارے گلے شکوے بھلا کر ایک دوسرے کے گلے ملے آپس میں بھائی چارہ پیدا کرے لیکن مولا کائنات ہیں جو ایک گوشے میں کھڑے ہوئے ہیں بڑے اداس کھڑے ہوئے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لی کیا بات ہے اداس کیوں ہو کہ اے میرے مولا اے میرے آقا آپ نے تو فرما دیا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے سب آپس میں ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہیں مجھ سے کوئی گلے ملنے والا نہیں ہے تو پیغمبر مسکرائے اور مسکرانے کے بات فرماتے ہیں اے علی اس مجمع میں تمہارے برابر کوئی ہے ہی نہیں کہ تم سے گلے مل سکے آؤ میں تمہارے گلے ملتا ہوں پیغمبر اکرم علیہ کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں جزا کرنا بس آج ہم اپنا موضوع بھی یہی پر سمیٹتے ہیں اور قبلہ قبلہ میں دوبارہ آذر ہوتے ہیں قبلہ ہمارا دوسرا دور کچھ مسائل ہیں فطرہ کے ہمارے سے تھوڑی دیر کی اور زحمت ہے آپ کے لئے آج کا ہمارا سب سے پہلا سوال ہے چونکہ عید ہے اور یہ ساتھ زائر سارے مسائل دیش آنے والے ہیں کہ فطرہ کس شخص پر واجب ہوتا ہے فطرہ ہر وہ شخص جو شب عید غروب سے پہلے جو انسان بالغ ہو جائے عاقل ہو جی اور جس کے جو غریب اور فقیر بھی نہ ہو بلکہ مستطیر ہو کہ وہ دوسرے لوگوں کو فطرہ دے سکے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنا فطرہ دے اپنے اہل ویال کا فطرہ دے آتا وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے غروب سے پہلے اس پر بھی اس کا بھی فطرہ دیا جائے گا جی اب فطرے کے طور پر کیا چیز دی جائے جی فطرے کے طور پر تین کلو تقریبا کیوں جو چاول مکعی خورمہ جو چیزیں جو چیزیں وہاں پر اس شہر والوں میں رائج ہوں اس چیز کو فطرے کے طور پر دیا جائے گا جیسی قیمت بھی دے سکتے ہیں اگر اس کی اصل نہیں دے سکتے تو قیمت بھی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں شکریہ ایک اور سوال یہ ہے کہ ایک انسان ہے جو بچانا بہت غریب ہے اور وہ اپنے گھر والوں کا ہی خرص صحیح پورا نہیں کر سکتا ہے اتنا اس کے پاس نہیں ہے کہ فطرہ نکالے تو کیا ایسے شخص پر بھی فطرہ واجب ہے اگر وہ ایک فطرہ اتنا ہے اس کے پاس مثلاً تین کلو گرام گیموں چاول وغیرہ وہ اشیاء جو اس کھانی جاتی ہیں اس کے پاس ہے تو وہ تین کلو کو اسے تین کلو گیموں یا چاول یا جاو جو بھی ہے اس کو وہ اپنی طرف سے دے گا اس کے بعد نیت کر لے گا اپنی طرف سے پھر دے دے گا دوسرے گھر کے فرد کو پھر تیسرے دس بہ دس وہی تین کلو یا وہی رقم جو ہے تین کلو کے حساب جو اس کے پاس تھی اس کو وہ تمام آخری بچوں تک جو اسے پہنچائے گا دس بہ دس کرے گا اور چونکہ وہ خود ہی مستحق ہے وہ ضرورت مند ہے لہذا وہ کسی آخری آدمی کو آخری آدمی نیت کر کے خود لے لے گا اس کو رکھ لے گا فطرے کے طور پر چونکہ اسے پر اس کے پاس خود ہی نہیں قبلہ ایک اور سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے کہ وہ شبعید کسی کے آپ چلا گیا اور ساتھ پر کھانا بھی کھا رہا ہے غروب آفتاب کے بعد یعنی مغرب کے بعد تو کیا صاحب خانہ پر اس کا فطرہ بینا واجب ہے پہلے بھی بلکہ تمام مراجعہ کا متفقہ فیصلہ ہے تقریبا کہ اگر کوئی انسان کسی کے گھر میں چلا جاتا ہے بغیر بلائے یوں ہی پہنچ جاتا ہے تو اس مہمان کا فطرہ صاحب خانہ پر واجب نہیں ہوگا ہاں اگر یہی آدمی وہاں جا کے رکے اور وہ اس گھر کا کھانا کھانے والا اور اس گھر کے کھانا کھانے والوں میں اس کا شمار ہو یا نانخور حساب ہو جو عام طور سے توضیر مسائل کی دابوں لکھا رہتا ہے تو یقیناً جب نانخور حساب ہوگا یعنی کھانا کھانے والا اس گھر کا حساب ہوگا تو پھر پھر اس کا جو ہے وہ کفارہ مہمان پر ہوگا لیکن نہیں یہ کہاں نہیں پہنچا ہے وہ کھانا کھایا ہے اور اپنے پھر اپنے رسہ چل دیا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ صاحب خانہ پر اس کا کوئی فطرہ نہیں ہوگا بلکہ اگر کہہ رہے ہیں صاحب خانہ نے بلایا ہے ایک آدمی کو چند افراد کو افتار کی رسے مسائل کریں تک بھی کوئی حرج نہیں ہے صاحب خانہ پر کوئی فطرہ واجب نہیں ہوگا بلکہ یہی مومنین جو مدعو تھے دعوت کی طور پر بلائے گئے تھے ان کا اپنا فطرہ خود اپنے اوپر ہوگا جی شکریہ ایک اور سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو دیوانہ ہے مطلب مجنون ہو چکا ہے اس کا دماغ اس وقت خراب ہو چکا ہے اس کے بعد صحر کے بعد وہ جو ہے دیوانگی اس کی ظاہر ہو جاتی ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے تو کیا اب بھی اس پر فطرہ واجب ہے چونکہ جس وقت فطرہ نکالنا تھا شبعی اس نے لے کر وہ زور تک جو ہے دیوانگی کے عالم میں تھا اس کے بعد وہ جو ہے صحیح ہو گیا یہاں پر کیا ہوں گئے ہاں شبعید کے بجائے بلکہ ہم یہ کہیں کہ غروب آفتاب شبعید کی غروب سے جی اور زور تک اگر کوئی انسان دیوانہ رہے جی یا مست رہے یا بچہ رہے بچہ رہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی اگر جو ہے یہ صبح سے پہلے پہلے اگر یہ بالک ہو گیا ہے تو اس کا بھی واجب ہو جائے گا لیکن کیا ہے یہ بچہ رہے دیوانہ دیوانہ رہے اور مست وہ ایسی مست رہے یعنی نشے میں دھت رہے تو کہہ رہے ہیں یہ لوگ زور تک اگر ایسی رہے ہیں تو ان پر فطرہ واجب نہیں ہوگا صحیح شکریہ ایک اور سوال اسی سے مطالق ہے کہ اگر کوئی بچہ ہے وہ غروب آفتاب سے پہلے بالک ہو گیا اور جو طریقہ سے کوئی فقیر آدمی ہے وہ غروب آفتاب سے پہلے ماندار ہو گیا یا دیوانہ جو ہے وہ آقل ہو گیا یعنی اس کا دماغ پھر سے صحیح ہو گیا تو کیا ایسی صورت میں اس پر فطرہ واجب ہے ایسی صورت میں دیوانہ جو کہ غروب آفتاب سے پہلے آقل ہو چکا ہے بچہ جو کہ غروب آفتاب سے پہلے بالک ہو چکا ہے اور اسی طریقے سے وہ مست یا وہ بے ہوش نشے میں دھت آدمی بھی نشے میں سفارغ ہو چکا ہے کہیں ایسی صورت میں کرے ہیں کہ ان پر خود اپنا اپنا فطرہ خود ان کو دینا ہوگا اور ان کا فطرہ جو ہے ایسا نہیں ہوگا کہ یہ اپنا فطرہ نہ دیں بلکہ چونکہ یہ بچہ والی ہو گیا وہ دیوانہ جو ہے وہ اقل مند ہو گیا تو یہ خود اپنا خود اپنا فطرہ دیں گے جی شکریہ اور بھی سلسلے کا آخر سوال ہوا آپ سے یہ کہ یہ ایک انسان ہے اس کے ہاں فطرے کے شرائط نہیں پیجاتے یعنی وہ فطرہ نہیں نکال سکتا اور یہ یعنی کہ اگر شبعید غروب کے وقت فطرہ کی شرائط نہ ہو لیکن زہر سے پہلے سارے شرائط اس میں پائے جاتے ہو یعنی ابھی تک شبعید غروب غروب سے پہلے یعنی شبعید اس کے اندر شرائط نہیں پا جاتے تھے فطرہ کے لیکن زہر سے پہلے سارے شرائط موجود ہو گئے تو کیا ایسی صورت میں اس پر فطرہ واجب ہے کنفرم طور پر تو اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر فطرہ واجب ہے لیکن چونکہ دن میں یہ ہوا ہے مثلا بالے ہوا ہے یا مثلا دن میں یہ مالدار ہوا ہے لیکن کریں احتیاط واجب اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ شخص جو ابھی زوال سے پہلے مالدار ہو گیا ہے یا زوال سے پہلے کیا ہے دیوانہ جو ہے اقل مند ہو گیا ہے تو احتیاط واجب کے تحت یہ اپنا فطرہ خود دے گا اس پر واجب ہے جی شکر بزار ہے آپ رحمت اللہ آج کے اس پرگرام میں بس اتنا ہی زہمت دی آپ کو انشاءاللہ کہ اللہ آپ کو جسائے خیر دے ہم ناظرین خیرمت میں ارز کرتے ہیں کہ آج کے اس پرگرام میں بس اتنا ہی اپنا خیار رکھے گا آج یہ اس سلسلے کا ہمارا آخری پرگرام تھا انشاءاللہ پھر اگر زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی آپ سے تب تک کے لئے بیدا چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے خدا حافظ فی امان اللہ